موسیقی ہنگائی لیگ قرار دے چکے ہیں جبکہ وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو الیکٹیبلز مسلم لیگ نون میں شامل ہوئے ہیں وہ الیکٹیبلز نہیں رہیں گے آج بھی پشاور میں اپنے خطاب میں بلاول بھٹو نے مسلم لیگ نون پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کا نمائندہ کہتے تھے ان کا اصل چہرہ سامنے آ گیا ہے وہ نہ ووٹ کے عزت کرتے ہیں نہ خدمت کرنا جانتے ہیں جو اپنے آپ کو ووٹ کی عزت کے نمائندے قرار دیئے تھے وہ نہ ووٹ کا عزت کرنے ہیں نہ خدمت کرنے جانتے ہیں وہ تو پاکستان مہنگائے لیگ بن چکے ہیں میں اپنا سولہ مہینہ کا کردگی الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہوں جو میرے ساتھ اسی کیمنا میں بیٹھتے تھے کہ کیا وہ اپنا سولہ مہینہ کے کردگی پہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے سینئر لیگ رانماؤں کے جانب سے اب جوابات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں احسن اقوال نے کہا کہ دوزارہ اٹھارہ میں پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی نے ہم سے لیول پلینگ فیلڈ چھینی تھی اس وقت اس وقت نواز شریف کے مخالفین کی نیندے اڑی ہوئی ہیں مسلم لیگ نون کے رانماؤں رانا سناؤلہ نے بلاول بھٹو کی جانب سے کی جانے والی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو صرف بمباری کر رہے ہیں حل پیش نہیں کر رہے الیکٹیبل ہونا کوئی کالی نہیں الیکٹیبل پر حلقے کی عوام کا اعتماد ہوتا ہے پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون سے کیوں ناراض ہے کیا دونے جماعتیں اس وقت یہ جو لفظی گولہ باری ہو رہی ہے یہ کیا صرف انتخابات کے لیے ہے اس پر پروگرام کے آج شروع میں بات ہوگی سید خرشید شاہ صاحب سابق اپوزیشن لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما وہ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بہت شکریہ خرشید شاہ صاحب آپ کے وقت کا شاہ صاحب سب سے پہلے سے فرمائے گا پیپلز پارٹی کیوں ناراض ہے نون لیگ سے اس قدر ہم کیوں ناراض ہیں بلکل لہاب نہیں ہے یہ سارے اور وہ بھی سیاست کر رہے ہیں ہم بھی سیاست کر رہے ہیں ہماری پارٹی ہے اپنا ووٹ ہے ووٹ کو اٹریک کرنا پڑتا ہے ووٹ کو لیے ہماری کوشش خاص کر کے مسلم لیگ نون تو ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتا ہے اور کرتے ہیں ہم بھی ووٹ کی عزت اور احترام کے لیے بات کرتے ہیں کہ کوئی ایسے حالات نہ ہو جس سے یہ شک اور شبہ پر جائے تو ایکول جو بیلنس پارٹیس نہیں ہو رہی ہے ان بیلنس ہو رہی ہے تو اسی کے لیے بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ٹریٹ کر رہی ہے جو شو کر رہی ہے اپنے گلے میں خود یہ توک ڈال رہی ہے کہ کوئی کہتا ہے لالا کوئی کہتا ہے بگ لالا کوئی چھوٹا لالا کوئی بڑا لالا یہ کیا لینگویج استعمال ہو رہی ہے تو پھر وہی تو ان کو ہم لوگ مشورہ کیونکہ ہم ساتھ رہے ہیں آپوزیشن میں بھی ساتھ رہے ہیں اس سے پہلے گن کے ساتھ ہم نے فل مدد کی ہے سپورٹ کرتے آئے ہیں مسلم لیگ نون کی جبکہ ان کی طرف سے کافی مرتبہ میں ڈچ بھی کیا گیا تو اس کے باوجود ہم یہ کوشش کرتے آئے ہیں کہ مسلم لیگ ایک سیاسی جواد ہے تو اس کو بلیو کرنا چاہیے عوام کے وار پہ یہ جو شو کر رہے ہیں کہ ہم لالے ہیں ہمیں سپورٹ ملنے لئے ہیں اسٹیبیسمنٹ کی سپورٹ ہمارے ساتھ ہے یہ خود شو کر رہے ہیں ہم نہیں کہہ رہے ہیں ہم اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے گونر ہاؤس میں یا پرائمیسر ہاؤس میں یا ائرپورٹ پہ یا شو کیا جا رہا ہے جو کانوائی ہے ان میں شو کیا جا رہا ہے جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے تو ہم کہتے ہیں آپ نہ کریں اس سے پھر اگر الیکشن ہو گیا پھر کوئی کہے گا پینتیس پنچے لگ گیا کوئی کہے گا پچاس پنچے لگ گیا آپ میٹر شو کریں اپنے آپ کو آپ اچنا شو نہ کریں جس سے اچھا 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 اور پھر کسی کو کہنے کی ضرورت پڑھیں اچھا مگر شاہ صاحب اس میں ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ شاید کوئی لادلہ ہونے کی ریس ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ شاید اگر آگے اس ریس کے اندر نکل رہی ہے تو اس پر پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے اور پاکستان کے سیاسی جماعتوں میں بحث یہی ہے جو پی ٹی ای سے بھی گلا ہوتا تھا کہ بھئی آپ تو لادلہ بننا چاہتے ہیں آپ کی ساری تگو دو اسی کے لیے دیکھیں بس طرح یہ ہے کہ خدا ہمیں اس دن سے پناہ دے جلد نمکدار کے لیے لادلے بنے بس یہ آپ میری بات سلدے اور آپ تو چانتے ہیں پیپلز پارٹی کے کریکٹر کو پیپلز پارٹی کے پالٹس کو کہ ہم نے پارسیاں بکھائی ہیں اور گولیاں بکھائی ہیں شہادتیں بھی بھی ہیں کوڑے بکھائی ہیں ہم نے اقدار کے لیے نہیں کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کی ساورنٹی انٹیگریٹی اور جو ہے جو پیپلز آف دی پاکستان ہے وہ سٹرانگ فوٹنگ پہ آ جائیں اور ووٹ کے ساتھ وہ اپنی زیاست میں حکومت قائم کریں ہم خدا ہمیں حضرم سے پناہ دے جس دن ہم لادلے بن کے اقدار میں آئیں اگر لادلہ بننا ہوتا تو بے نظیر بھٹو قتل نہیں ہوتی شہادت نہیں پاتی صرف کارلی بھٹو تختی دار پر نہیں چڑھتے معافیہ لیتے باہر چلے جاتے توبہ طائب ہوتے پھر آ جاتے پھر حکومت لے لیتے مگر ہمیں اقدار نہیں چاہیے ایسا جس سے لادلہ بننا پڑے اللہ ان کو بخش دے یہ لوگ لادلے بن جائیں ہمیں کسی کا شک نہیں یہ پھر بھی احترام ہے پسر بلک مین کے لیے پولیٹیکل پارٹی بننا ہے ان کو تو خدا کے واسطے میری ان کے گزارش ہوگی کہ ہم پولیٹیکل پارٹی اور ووڈ کو عزت دینے والے سلوگن کو عزت دیں مگر شاہ صاحب ایسا لگتا ہے کہ جو بلاول بھٹو تقدیریں کر رہے ہیں اور جو آپ کے دیگر آنما باتیں کر رہے ہیں اس میں پی ٹی اے سے زیادہ مسلم لیگ نون نشانے پر ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کی کیا وجہ ہے مگر میں مسلم لیگ نون کی بہت ہی بات میں پھر کہہ رہا ہوں میں پولیٹیشن ہوں اور پولیٹیکل ورکر ہوں اور مجھے پچپن سال ہو گئے ہیں سیاست کرتے کرتے اور پینتیس سال ہو گئے ہیں مجھے اس پالیابن کے اندر ہم نے کئی اتار دیکھے چڑھاؤ دیکھے اور کوئی حکومتیں بنتی دیکھیں گرتی دیکھیں ڈرتی دیکھیں جیلوں میں دیکھیں تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لیڈر آف اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جمہوریت کو بچانے کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کو حکومت کے ساتھ کھڑنا پڑا لکی بات پہ گئے اور ایگریمنٹ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہے ہمیں آپ خوشی دے ہم نہیں گئے ہم کس کے لیے کھڑے ہو گئے ہم کھڑے ہو گئے لیڈر آف اپوزیشن جو لیڈر آف اپوزیشن تھی ہمیں اکدار کی ضرورت ہوتی تو ان کے ساتھ بات کرتے کہ بھائی دس پندرہ ہمیں منسٹریاں دے دو ہمیں یہ دے دو خبر پکچن خال کے حکومت دے دو پنجاب کے حکومت دے دو ہمیں یہ دے دو تو پھر ہم آپ کے ساتھ آتے منہ یہ ہم نے کہا نہیں ہمیں جمہورت بچانی ہے اگر پندرہ سولہ ہزار لوگوں کا مات آکے پارلیمنٹ کو گراتا ہے تو یہ پھر جمہورت اس پرکنے کبھی نہیں آئے گی پھر کبھی مولانا کبھی کوئی اور کبھی کوئی تیسرا کبھی چوتا بیس ہزار آدمی آکے ہملاور ہو جائے پارلیمنٹ پہ اور پارلیمنٹ ختم ہو جائے ہم نے اس وجہ سے یہ بات کی اور ثابت کیا ہے کہ وی آر ڈیموکریٹک وی آر ناٹ ایسٹوکریٹک یا اسٹیبلشمنٹ کے کوئی ٹاؤٹ ہے اچھا مگر شاہ صاحب جو کارکردگی جس پر نون لیگ پر تنقید ہو رہی ہے بلاول بھٹو نے تو اپنی انہوں نے کارکردگی کا حوالہ دیا انہوں نے کہا میں مقابلہ کرنے کو تیار ہوں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بحیثیت مجموعی تو اس حکومت کا حصہ تھی جو اس حکومت کا اچھا برا ہے کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس کی اونرشپ نہیں لینی چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ ہم سولہ گیارہ پارٹی ہیں ہم اپوزیشن میں تھی اور ہم لوگ آئے آئے میں طریقہ اکتار کیا شہباز شریف کے ساتھ ہمارے لیڈر پیچھے کھڑے ہو گئے اس کے آگے وہ تھا پیچھے تھا ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری اس پر توہین ہو رہی ہے جیسے ایک مرتبہ میں لیڈر آف اپوزیشن تھا امیران خان میرے پیچھے کھڑا ہو گیا اور جب ان کا فوٹو دوسرے دن دان میں آیا تو اپنے لوگوں کی بڑی بیزتی ہے کہ یہ کیا کروا دیا مجھ سے تو یہ چیزیں بہت سے ہمیں دیکھئیے ہمیں اس چیز میں کوئی بھی شرم و حیاء نہیں ہے کہ ہم یہ کہے کہ ہمیں حکومت چاہیے چاہے کچھ بھی لے لو ہم سے نہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم جو کمنٹ کریں ریاست کو بچانے کا ملک کو بچانے کا عوام کو مضبوط کرنے کا ووٹ کو عزت دینے کا ووٹ کے طریقے کار کا جو جمہوری طریقہ ہے اس کو ہم بہتر طریقے سے لائیں نکی یہ پنچروں کی بات کریں اور ان دوسرے کو چینلنج کر دیں اور پھر ہم اٹھاسی نوے کرانوے نائنٹی سیون کی نائنٹی سیون میں بھی ہم لوگوں نے بڑے سبر کے ساتھ سترہ ووٹ کے ساتھ آپوزیشن میں بیٹھے ہم نے ان سے ہاتھ ملایا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو ان حالات میں پیپس پارٹی وقتاً با وقتاً پروف کرتی رہی ہے کہ ہماری سیاست تو یہ ہے اب وہ ہمیں کچھ بھی کہیں کچھ گالیاں بھی دیں ہم اپنی بات تو کریں گے ہمیں اپنی بات کرنی چاہیے اگر جو آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو فیور ملا ہے چو کچھ ہو رہا ہے چو ریٹ کارپے ریسپشن ہر جگہ پہ ہو رہا ہے لائنوں میں کھڑے ہیں آفی سے سلوٹ مار رہے ہیں سابق وزیراعظم کو جو ابھی تک آہل بھی نہیں ہوئے ہیں ابھی تک اس کی جو کیا کہتے ہیں جو وہ نا آہل ہیں وہ بھی ختم نہیں ہوئی ہے عمران خان اور دونوں ایک ہی صفت میں کھڑے ہیں کون اس صفت سے پہلے نکلتا ہے کون بچتا ہے اب اس کو دیکھنا ہے کہ آگے کیا حالات پیدا ہوتے ہیں کون بنے گا کرون پتی وہ آگے پتا پڑے گا اچھا ٹھیک ہے لیکن شاہ صاحب آپ بڑے سینئر سیاسدان ہیں سولہ مہینے حکومت لی آپ کے خیال میں یہ حکومت ڈیلیور کیوں نہیں کر سکی یا عوام کی توقعات پر پورا کیوں نہیں اتر سکی اور کون اس کا ذمہ دار ہے کانسٹویشن نے کیوں پانچ سال دیئے اس لیے کہ وہ ڈیلیور کر سکے سولہ مہینے ڈیلیور کرنے کے ہو ہی نہیں سکتا ایک اسکیم کو ایک پلان کو بناتے بناتے ایک سال لگ جاتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے پانچ سال لگ جاتے ہیں اور میں میں حمالوہی میں آپ کو بتاؤوں کہ میں ساری پارٹیوں کو چلنج کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جب سے پیپلز پارٹی سے لکے آج تک جو کمیٹمنٹ کی ہے وہ پوری کیے ہیں یا نہیں کیے میں ان کیے نے بتا دے رہت سکتہ پیپلز پارٹی کو جو کیا وہ آپ کے سامنے ہیں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو وٹ بھی لیا ہے وہ بے گوز آف سیونٹی اور جو پاکستان پیپلز پارٹی کو موٹ بلنا ہے دوہزار آٹھ سے تیرہ تک آپ ہمارا دیکھنے سے کارٹ کے ہم نے کیا کیا کتنی کمیٹمنٹ کی کچھ پارٹیاں کہتے ہیں کہ اپنے موٹر میں بنائے موٹر میں سندھ میں کیوں نہیں بنا سندھ میں موٹر میں کیوں نہیں بنا چبکہ پورٹ سندھ میں تھا ایکونمی سندھ سے چلتی تھی اور جو ہمارا جو ٹرین ہے وہ سندھ سے چلتا تھا کیوں سندھ کو نگلیٹ کیا گیا کیوں سندھ کے کوئلے کو نہیں نکالا گیا کیوں سندھ کے وینڈ کو ایکسپورٹ لیا گیا سندھ کو کیوں نے سوڑا پاور کو لیا گیا کیوں سندھ کو اتنا دور کیوں مگر ساری چیزوں کو چھوڑ دے ہم نے پھر وہ شروع کر دی مگر سندھ میں موٹر میں کیوں نہیں بنا پہلے سب سے پہلے سندھ کے ساتھ کیا کہتے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں سندھ کے ساتھ سوتری ماں کا رشتہ کیوں بنا ہاں حکومت نے کیوں بنایا کون سی حکومت بھی ساری حکومتوں کی بات کرتا ہوں جب بھی پیپس وارکی آئی ہے دیکھیں شاہ صاحب میری ذرا جی میری ذرا گزارش ہوئی سولہ مہینے میں اتنا تو ہو سکتا تھا کہ چیزوں کو سنبھال سکتے تھے آپ کو لگتا ہے یہ کام ہوا ہے کیونکہ حکومت پر تنقید بہت ہے اس پر اور بلاول بھٹو اس کو خود مہنگائی لیگ جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں آپ کے چیر پرسن سار دیکھیں میں 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 اور بات کر رہا ہوں کہ مہنگائی لیگ ہو جائے یہ جس طریقے سے عمران خان نے مہنگائی بڑھائی ایک سو پانچ روپے کا ڈالر تھا ایک سو پچاسی پہ ہو گیا چالیس روپے کے چینی تھی پچاسی نوے میں ہو گئی پینتیس روپے کا ہٹا تھا پچاسی روپے کا ہو گیا دالے کی تھی یہ مہنگائی اس نے شروع کی خطرناک حد تک اور وہ ڈاؤن ہوتا گیا اور دنیا میں بھی مہنگائی ہے ابھی بھی بہت خطرناک رسیشن ہے بہت خطرناک مہنگائی ہے مگر ہمیں اس کو پکڑنا اس کو روکنا بس سے چڑھا ہوا تھا ہاں اب جو نہیں حکومت آئے گی اس کے پاس پانچ سال ہوں گے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم یہ نہیں کر سکے وہ تو جواب دے نہ ہونا ہے دوہزار آٹھ سے دوہزار تیرہ تک دنیا میں رسیشن تھی ہم تنخائیں بڑھا رہے تھے ہم ویل فر پروگرام شروع کر رہے تھے ہم سلابوں کو فیس کر رہے تھے ہم برساتوں کو فیس کر رہے تھے ہم تالبان کو فیس کر رہے تھے پانچ سال میں کیا کچھ نہیں ہوا تین تو سلاب آئے باوجود اس کے سواد جیسے جو خطرناک ایکشن تھا اس کو فیس کیا اور تین مہینے کے اندر ہم نے واپس کیا میرے بھائیوں کی حکومت تھی چار سال لگائے سواد سے جو بنوں سے لوگ آئے تھے ہم نے تین مہینے میں باعزت طور پر ان کو پیسے دے کے گھروں پر واپس کیا شاہ صاحب یہ نولی کے رانماؤں نے آج پریس کانفرنسز کی ہے رانہ سناولہ نے بھی بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ جالی مقدمات ختم ہو رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ لادلہ کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ریلیف مل رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ تو مقدمات پہلے ہی جالی تھے ان کے ختم ہونے سے تو کوئی لادلہ نہیں ہو جاتا نہیں 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 میں جو بہت ہی عزت ہے میرے بھائی ہیں پولٹیکل ورکر ہیں ریل پولٹیکل ورکر ہیں اور پیپلز پارٹی سے اس کا بیسٹرکچر چلا ہے وہ اس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ون سائیڈیڈ کیسز ختم ہوں گے تو اس پر یہی کہا جائے گا اگر دونوں طرف کے کیسز سب کے کیسز ختم ہوں گے سیاسی کیسز تو پھر کوئی نہیں کہے گا تو یہ ان کو نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے تو جالی کیسز ختم بھائی دوسروں کے دو پر سچے کیسز ہیں تو پھر سب کے معاف کرو یہ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کہہ جائے گا نہیں یہ تو آپ کی رائے ہے بگر اس پہ جو سابق وزیراعظم کا معاملہ ہے آپ کے خیال میں اگر یہ کیسز وہ ختم کروا رہے ہیں یا اس طرح کے سیاست کر رہے ہیں انہوں نے ووٹ کو عزت دو والی سیاست چھوڑ دی ہے تو شاہ صاحب کیا کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف اپنا وہ والا بیانیاں چھوڑ کر اس سیاست پر آگئے ہیں کیونکہ آپ ان کے ساتھ ابھی سولہ مہینے پیپلز پارٹی نے ایک پارٹنرشپ میں بھی گزارے ہیں اس سے پہلے بھی یہ پورا ٹینئور دوہزار اٹھارہ کے بعد سے کوارڈینیشن رہی ہے نہیں 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 آپ سولے دوہزار اٹھارہ کیسے کہتے ہیں دوہزار چودہ سے دوہزار چودہ سے پیپلز پارٹی بسم لیگ میں ان کے ساتھ کھڑی ہے کندہ ملا کے بچانے میں پرائیم ایسٹرشپ بچانے میں حکومت بچانے میں ہم ان کے ساتھ کھڑے تھے اور ابھی تک کھڑے رہے ان کے ساتھ اپوزیشن میں ہمیں کبھی بھی ڈچ نہیں کیا ہاں ذرہ اختلافات یہاں سے ضرور شکل ہوئے ہیں بیسک ریزن بتا رہا ہوں کہ ان کے ساتھ آٹھ لوگ ابھی بھی حکومت میں تھے ہم نے کہا بھئی آپ اس طریقے سے ہم باہر سب آئے ہیں یہ کمیٹمنٹ تھی کہ ہم مل کے ایک ایسی حکومت بنائیں جس سے کم سے کم ہم پانچ سال خاموشے کے ساتھ ایک دوسرے کی سپورٹ کر کے جائے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج پاکستان میں حالات ہیں ایک پارٹی کی بس کی بات نہیں ہے یہ ساری پارٹیوں کو اعتماد ملے نہ پڑے گا چاہے ہم اتزار میں آجائیں چاہے نو نہ آجائیں ان کو سب کو اعتماد ملے نہ پڑے گا تب پاکستان کے مسائل کا حل نکلے گا ٹھیک ٹھیک ہے بہت شکریہ سید خرشید شاہ ہمارے ساتھ پوجود تھے سابق آپوزیشن لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر آنما اور بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کے سیاست اور مسلم لیگ ڈون کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ریزرویشنز ہیں وہ کیا ہے ابھی ایک پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بات ہوگی ملکم بیک ترجمان نگران وزیرالہ سن نے عام شہریوں کے ملٹری کوٹ میں ٹرائل کے لیے سپریم کوٹ میں اپیل دائر کرنے کی خبروں کی تردید کر دی ہے گزشتہ روز یہ خبر ریپورٹ ہوئی تھی کہ سندھ حکومت نے بھی فوجی عدالتوں میں سیویلین کا ٹرائل روکنے کے فیصلے کے خلاف سپریم کوٹ میں اپیل دائر کر دیا اور یہ بھی پتا چلا کہ اس درخواست میں کچھ ملدمان نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہی کیا جائے آج ترجمان نگران وزیرالہ سندھ عبد الرشید چنہ نے کہا کہ حکومت سندھ نے سیویلینز کے ملٹری کوٹ میں ٹرائل کے لیے کوئی اپیل دائر نہیں کی یہ تاثر بے بنیاد ہے کہ سندھ حکومت نے ملٹری کوٹ میں سیویلینز کے ٹرائل کے لیے سپریم کوٹ میں اپیل فائل کی ہے عزشتہ روز وفاقیوں اور صوبائی حکومتوں نے سیویلینز کے ملٹری کوٹ میں ٹرائل کے سپریم کوٹ کے فیصلے کے خلاف انٹرا کوٹ اپیلیں دائر کی تھی کیا وجہ ہے سندھ حکومت نے اپیل دائر کرنے کے عمل کی تردید کی ہے کیا معاملہ ہے اس پر بات کرنے کے لیے نگران وزیر داخلہ سندھ جناب حارس نواز صاحب میرے ساتھ موجود ہے بگیڑی ریٹائر حارس نواز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا بگیڑی صاحب یہ بتائی گا سندھ حکومت نے اس معاملے پر اپیل کیوں نہیں دائر کی جبکہ وزارت قانون وزارت دفاع اور باقی نگران حکومتیں اس معاملے پر اپیل میں جا چکی ہیں ای دنگ یہ تو لوہ منسٹر نے کیا ہوگا ایک نکران چاہتے ہیں کوئی ڈیلیپریشن کرنا چاہتے ہیں دن مائٹ بھی کوئی گی بکاوز ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں مسئل لنکس ہوں جس کے واجہ سے انہوں نے یہ فردہ ٹائیم بھی دیسین لیا ہوگا اور اپنا چھوٹی ہے تو ماندے کو آئیل پی اوپل تو نو کہ کیا سیچویشن ہے کیوں کیا گیا کیونکہ ہمارے جو چیف جسیس بھی ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کے جسیس رہ چکے ہیں تو کوئی ہمیں بھی کہیں کمی نہ ہو یا اپنے میں سوچ کشار کا نہ ہو دیکھ میں بھی ریزن کیسویشن ہوں گے بردہ پر دیل دے نو سپیچل لیزن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس سندھ حکومت اس معاملے پر نظر سانی کر رہے ہی ہے کہ اپیل کرنی ہے یا نہیں کرنی نہیں اپنے یہ لائے منسٹر کو اچھلی اپنے پوائنٹ اپنے پوائنٹ کیسویشن اپنے پوائنٹ جل سین جو ہے اس کو زیادہ ڈیلی پشن بتا سکتے تھے مجھے اپنے پوائنٹ اس کے بارے میں اگر جنرلی یہ ہی ہو سکتا کہ کوئی اور سوچ بچار ہو کہ اللہ کونہ رہ گیا ہو یا پوپر تکیس تیار کرنا ہو تو اس جنرل اپنے پوائنٹ جنرل یا لاؤ منیسٹر کوئی بہتر کومنٹ کر لیکن بھار سوال صاحب ویسے آپ کیونکہ ان معاملات پر پہلے بات کرتے رہے ہیں آپ کے خیال میں کیا یہ جو نو مئی کے معاملات ہیں کیا یہ ملٹری کورٹس میں ہی دیکھے جانے چاہیے یا عام عدالتوں میں بھی ان معاملات کو دیکھا جا سکتا ہے دیکھیں اس میں میں تو ہم ویری کلیر کہ یہ جو ملٹری کورٹس ملٹری کورٹس ریزن بہترین بہترین باقی ملٹری کورٹس میں اور سیبل کورٹس میں کوئی فرق نہیں ہے وہاں بھی جو پورا حق دیا جاتا ہے یہاں بھی پورا کیا جاتا ہے کیونکہ وہ وہ ملٹری کورٹس رکھ سکتے ہیں اس کے بھی انصاف کے تقاضی سارے پی جاتے ہیں فلی ٹرینڈ ستاف ملٹری کورٹس جن کو ہنڈل کرتا ہے ایڈوکرن جنرل جو ہوتے ہیں وہاں سے جو آرمی کے ہیں ان کی طرح سے پورا پر ایک لاو ٹیم ہوتی ہے وہ اسیسٹ کرتی ہے پھر اس کے بعد ان کو پورا حق ہے کہ آگے ہائی کورٹ میں چلیں سپیو کورٹ میں دے جائے اور اون جی ڈیفرنسیز کہ ہم اس کو سپیڈ پر رکھتے ہیں تاکہ یہ اٹھو دیکت سپیو کورٹ میں ایڈوکرن سپیو کورٹ میں چاہیے ضرور ملیٹی کورٹ میں چلنا چاہیے جو ہینس کرائم ہیں جن سے ملیٹی کے امیج کو ڈیمیج ہوئے ہیں ملیٹی کے انسلوشن پر گئے ہیں ملیٹی کے ورسو جو آپ کے شہدہ کو دیلازری کی گئی ہے ان میں بھی جلدی ان کے انساق مل جاتا ہے ان مطلعان کو دیکھتے ہوئے اس لحاظ سے یہ کیسی کو ضرور ملیٹی کورٹ میں چلنا چاہیے اور جب خود ٹرائل اکیوز کر رہے ہیں میں نے ٹرائل کرنی چاہیے تو پھر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکہ جب آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹیررسٹ کے ایکشن پلان کا ڈسائنڈ ہوگا تانیشت ایکشن پلان کا اس میں دو سر کیلئے گئے اگر مقصد یہ تھا کہ ہمارے لوکل چور یہ انٹی ٹیرسٹ کورٹ سے وہ ٹرینڈ ہو جائیں وہ ان کو حل کر سکے یا ان کو ملیٹی کنٹورمنٹ ملا کے بہاں ٹرائل کیے تک وہ بھی نہیں کئی جائے تو اس کو ہمیں کسی لحاظ سے فرق نہیں دیکھنا چاہیے امرسین ٹوٹالیٹی اس کا مقصد 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 سپیڈی ٹرائل لیکن انصاف کے تقاضے تمام پورے مگر بگیٹی صاحب ان کا جو تصور ہے پوری دنیا میں وہ بڑا ایک ملیٹری کورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ ایک انپاپلر آپشن کے طور پر اس کو دیکھا جاتا ہے اس کو اور پاکستان میں بھی لیگل سٹینڈ پوائنٹ وہ یہی تھا بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا اس کے باوجود ملیٹری کورٹ کی ضرورت ہے دیکھیں ریان بات یہ ہے کہ اگر کوئی سیویلین ملیٹری کنٹورمنٹس میں یا ملیٹری سنسٹیو ایریز میں یا ملیٹری انسٹالمنٹس میں یا ائر فورس کے میاں والی میں ایسی جگہ پر جا کے کوئی ایسی بات کریں جو نیشنل سیکیورٹی ایشو ہو نیشنل باتائیے کہ اور یہ پھر اگر آپ نہیں چیک کریں گے یہ تو پھر آئندہ ہوتے رہیں گے اس لیے پرپر جس پر سپیڈی ٹرائل ملیٹری کوٹس میں تمام انصاف کے تقاضی پورے ہوتے ہیں اس میں ایکیوز کو حق ہوتا ہے کہ بعد میں اگر کوئی صدا ہو بھی تو وہ ایکیوز سکتا ہے وہ مردی کا رکھ سکتا ہے ہماری جیگ برانچ کے آفصرز آکی وہ اس کو مونیٹر کرتے ہیں تمام اس کو لیکل طریقوں کو سکتا ہے اس کے بعد پورا موقع دی سکتا ہے ہمیشہ کہتے ہیں کہ جسٹ ڈیلی جسٹ ڈیلی 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 سکتا ہے آٹھ ڈو نونو سال انٹی ٹیلی سکتا ہے تو ایک اہمیت ختم ہو جاتی ہے آپ کے سامنے جب پی پی سکول میں پشاور میں ہوگا تھا سکتا ہے اس کے بعد نیشل سکتا ہے چلے سب کچھ ہوا پنیشمنٹ ہوئی اس کے بعد وہ کئی ایکیوز کو چھوڑ دیا گیا پشاور کے اندر تو ای تنگ اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے اور یہ ایک ڈیٹرنس ہوتا ہے آئندہ کے لیے یہ اگر ایسو آج نہیں کریں گے تو کل اور لوگ انکرش ہوں گے سکتا ہے اور یہ نہیں ہے اس لیے بات کی جاتی ہے کہ ملیٹری کوٹس میں ضرور ٹرائل ہوتی لیکن جو بہت نیشل سکتا ہے جہاں پر لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ رفی انکران ملیٹر سنسلیشن ہوتی ہے مگر حالی سوال صاحب ان اپیلوں کے حوالے سے آپ کا جو نگران وزیراعلا سندھ ہے اور جو جو لاؤ منسٹری ہے کیا مشورہ ہوگا آپ کو اپنی حکومت کو نگران حکومت کو مگر اگر میرے سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا کہ اس کے اوپر ہونا چاہیے اس کے اوپر ریویو کے لیے جانا چاہیے چیف منسٹر ایڈوکیٹ جنرل اور لاؤ منسٹر کچھ ایک دو دن میں اس کا ڈسیئرن ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت چکتیا بگیڈے ریٹائر ہار اصطماز ہمارے ساتھ موجود ہے نگران وزیر داخلہ سندھ بات کر رہے تھے کیونکہ آج خبر آئی کہ نگران حکومت سندھ ابھی تک اپیل میں ملیٹری کوٹس کے معاملے پر نہیں گئی اور انہوں نے جو پہلے خبریں آئی تھی ان کی تردید کر دی ہے ایک بریک لیتے بریک کے بعد واپس آتے ہیں غیر ملکی سفارت کار آج کل بہت ملاقات کر رہے ہیں کچھ آج اہم ملاقات کیوں ہوئی اس پر بات ہوگی اس بریک کے بعد پاکستان میں تائنات امریکی سفیر ڈانلل بلوم خاصے متحرک ہیں وہ پاکستان میں سیاسی قائدین سے ملاقات کر رہے ہیں آج امریکی سفیر نے سابق نواز شریف سے ملاقات کی جس پاکستان کے سیاسی اور معاشی صورتحال اور عام انتخابات کے تیاریوں کے حوالے سے تبادہ خیال کیا گیا پی ٹی آئی کی ملاقات کے اعلامی کے مندرجات اس ساسش کا تسلسل ہیں جس کے تحت چیئرمن پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا کالیکشن کمیشن نے اس اعلامی کے مندرجات کا فالی نوٹس پہ اور دفتر خارجہ کے ذریعے امریکی سفارت خانہ اور امریکی انتظامی سے معاملے کی وضاحت طلب کرے امریکی سفیر نے اس کے علاوہ پاکستان پارٹی کے پیٹرن انچیف جانگی ترین سے بھی ملاقات کی یہی نہیں بلکہ وہ ملتان میں سابق وزیراعظم یوسف ردہ گلانی کی محضبانی میں منقدہ ایک اجتماع میں بھی مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کرتے نظر آئے اس ملاقات میں آزادانہ منصفانہ انتخابات کی اہمیت اور تجارتی تعلقات کے مضبوطی پر تبادہ خیال کیا گیا ایک اور اہم ملاقات بھی ہوئی آج اور وہ سابق صدر آصف زرداری کی برطانوی ہائی کمیشنر سے ہوئی جس میں دو طرف تعلقات پر بات چیت کی گئی آج گزشتہ دنوں چودوی پرویز رائی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ چیئرمن پی ٹی آئی میرے ساتھ والے سلم ہیں اور آئی ملکی سفارت کار خاص طور پر مغربی موالک سفارت کار آپ کو یاد ہوگا تحریک ادم اعتماد کے بعد بھی متحرک نظر آئے تھے کچھ غیر ملکی سفارت کار نے شاہ مہد قریشی سمی تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات بھی کی تھی جب چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کا معاملہ سامنے آئے تھا اب یہ جو ملاقات ہیں سفیروں کی یہ ملاقات کیا معمول کی کارروائی ہے یا غیر معمول نوعیت کے ہیں ہمارے سینر کارسپونڈنٹ فورن آفس کو کور کرتے ہیں کامران یوسف میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کامران بہت شکریہ آپ کے وقت کامران ان ملاقات کو اور جس طرح سے ان میں تیزی آئی ہے اور خاص طور پر امریکی سفیر کی ملاقات ہیں جو آج نواز شریف سے جانگر ترین سے باقی لوگوں سوئی کیا یہ معمول کی ملاقات ہیں یا کچھ غیر معمولی ہے ان ملاقات میں دیکھیں سب سے پہلے ہمارے ہاں شاید لوگوں کو اتنی جانکاری نہیں ہے کیونکہ جو بھی یہ ڈپلومیٹس ہوتے ہیں فورن یہی ہوتا ہے کہ وہ جو اپنی حکومتیں ہیں ان کو ایک سینس پروائیڈ کرتی ہیں جس ملک میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو پاکستان میں ہونے کو ہیں تو یہ جو فورن ڈپلومیٹس ہیں ان کی ملاقات پاکستان کے اہم سیاسی لیڈروں کے ساتھ میرے حساب سے کوئی غیر طرح جو مغربی ممالک ہیں وہ پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان کا ایک کردار رہا ہے اس کی میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ مشرف کے ٹائم جب محترمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ جو بھی بیک چینل چل رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ جو بعد میں ڈیپلومیٹک کیبل جو ہیں وہ لیک ہوئیں اس میں کیسے امریکہ اور برطانیہ اپنا کردار ادا کر رہے تھے ایون مشرف کو جو سیف پیسج دیا گیا جب انہوں نے اسطیفہ دیا اور ان کے لیے امریکہ نے کیا کردار ادا کیا اور اور بھی بہت سی اگزامپل ہے تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں جب بھی خاص کر ان ممالک ڈیپلومیٹس ہماری کسی سیاسی کی عادت سے ملتے ہیں تو بہت سی پھر چیہ مگوئیاں ہوتی ہیں جو میری ڈیپلومیٹس کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے اس وقت کیونکہ الیکشنز ہونے کو ہیں تو یہ ملاقات مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام جو فورن ڈیپلومیٹس ہیں خاص کر برطانیہ اور امریکہ کے یہ کیوریس ہیں کہ ایک کے الیکشنز پاکستان میں ہو رہے ہیں تو کب ہو رہے ہیں سیکنڈلی جو بھی جماعتیں اس میں حصہ لے رہی ہیں تو ان کی کیا پولیسی ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے یہ معمول کی ملاقاتیں ہیں اور ایکٹیویٹی ہمیں اتنی نظر آ رہے ہیں ڈپلومیٹک کور کی یا جو یہاں پر سفیر موجود ہیں کیا یہ دلچسپی غیر معمولی ہے پاکستان کے معاملات کے حوالے سے یا پھر یہ دنیا کے ہر ملک میں ہی ایسا ہوتا ہے دیکھیں انٹریسٹ برطانیہ اور امریکہ خاص کر کے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ امریکہ اور ان کے انٹریسٹ اس خطے میں ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل سٹیبیلٹی اکنومک سٹیبیلٹی وہ ان کے لیے میٹر کرتی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں اگر کسی اور ملک کا اتنا امپورٹن نہ ہو تو شاید وہ اتنا میٹر نہیں کرتا تو اس کیس کے اندر میں اس لیے اس کو معمول کی ملاقاتیں سمجھتا ہوں کیونکہ جو امریکہ کا میں سمجھتا ہوں کہ ابھی انٹریسٹ ہوگا وہ کیا جاننا چاہتے ہیں مثلا جو پی ایم ایل این کی پریس ریلیز بھی آئی ہے کہ انہوں نے امریکی سفیر نے میاں نواز شریف کے ساتھ ملاقات میں پاکستان کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اور جو اکنومک سیچویشن اس کے اوپر بات کی اب اس کے اندر بھی یقینی طور پر فردر جو ریجنل ایشیوز ہیں جس کا امپیکٹ امریکہ کی پولیسی کی اوپر بھی ہو سکتا ہے تو میں ایم ایسیومنگ کہ جو امریکی سفیر ہیں یا برطانیہ کی جو سفیر ہیں انہوں نے جاننے کی کوشش کی ہوگی کہ ان کی کیا پولیسی ہوگی ایون ٹو ورڈز انڈیا یا انٹرنل جو ان کی ایک نومک سیچویشن کی بات کریں آئی ایم ایف کی اوپر یقینی طور پر انہوں نے موقع جاننے کی کوشش کی ہوگی تو اس کے اندر امپورٹنٹ جو ایسپیکٹ وہ یہ ہے کہ شاید وہ ایک سنس لینا چاہتے ہیں کہ جو بھی پوٹینشل پولیٹیکل جماعت ہے یا جو لیڈر ہے جو اگلی گورنمنٹ بنا سکتا ہے کہ اس سے جان سکیں کہ وہ کون سی پولیسیز کس پر کون سی پولیسیز پر عمل درامت کریں گے جس کا براہراست ہو سکتا ہے کہ امپیکٹ ہو جو بائیلیٹرل ریلیشنشپ ہیں یا امریکہ یا برطانیہ جو باقی مغربیوں مالک ہیں ان کی جو خطے کے اندر جو پولیسیز ہیں آپ نے حوالہ بھی دیا جب تحریکی ادم اعتماد آئی تو اس وقت بھی ایک ملاقاتوں میں تیزی دیکھی گئی اگین ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جب آپ ایسے دیکھ لیں کہ میں ہوتی ہے کہ زیادہ انہوں نے اپنی حکومتوں کو فرسٹ ہینڈ اکاؤنٹ دینا ہوتا ہے اور اگر یہ پیچھے رہ جائیں تو یقینی طور پر ان کی سرزنش ہوتی ہے تو یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ اپنی جو حکومتیں ہیں ان کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں کہ فلام ملک میں کیا ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور وہ کیا چیزیں انٹیسپیٹ کر رہی ہیں تو میں تو اس کو اسی کانٹیکشن دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کامران اس میں آئی ایم ایف کے وفد کی اور کچھ بغیر ملکی سفارتکاروں کی عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے پرویز الہی نے ایک بڑا حیران کن دعویٰ کیا تھا اگرچہ پارٹی ان کے اپنی پارٹی اس کو اون نہیں کرتی تو اس حوالے سے کیا اطلاع تھیں کیا ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے یا ہونا ممکن ہے دیکھیں میرے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے اور میں نے جاننے کی بھی کوشش کی اور مجھے ای تنگ ایٹس سٹیج بڑا یہ انبلیویبل لگتا ہے کہ اس طرح کی ملاقاتیں دو کہ آئی انڈسٹینڈ کہ جو فورن ڈیپلومیٹس ہیں خاص کر کے امریکہ برطانیہ یہ دیفنیٹلی تحریک انصاف کے جو بھی لوگ ابھی باہر ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن میں ہیں اور خود تحریک انصاف آپ کو پتا ہے کہ آن این آف آپ نے شاہ محمود قریشی کا حوالہ دیا باقاعدہ طور پر پورا وفد جو ہے ان کا جو پانچ چھے طاقتور ملک مغربی مالک چند ماہ پہلے انہوں نے پراپرلی ان کو بریف کیا تھا اور جو ان کے بقول ان کے ساتھ زیادتی ہیں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے ان کو اپ ڈیٹ کیا تھا لگتا ہے اور اگر ایسا ہوا بھی ہے تو آبیسلی دی پرمیشن آف دی سٹیٹ آتھارٹیز یا گورنمنٹ یا جو بھی متعلقہ لوگ ہیں ان کے بغیر ہو نہیں سکتا بٹ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان فورن ڈیپلومیٹس کو موقع ملے عمران خان سے انٹریکٹ کرنے کا دی وڈ ڈیفنیٹلی میٹ ان کی سنس بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن کیا اڈیالا جیل کے اندر اس طرح کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ایسا ہی نہیں ایویڈنس ٹھیک ہے اور یہ بتائیے گا یہ بڑی مرکزی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں تو اس سمجھ میں آتی ہیں لیکن یہ کچھ اور اس تحقام پاکستان کے پیٹرن انچیف جانگیر ترین سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ان ملاقاتوں کی وجہ بھی وہی ہے جو مرکزی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کی ہے امریکی سفارتکار کی جو امریکی سفارتکانے کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا ہے کیونکہ جو پی ایم ایل ایم کی طرف سے جو پہلے بیان جاری ہوا تھا اس میں ایک کانٹروورسی بھی پیدا ہوئی کہ شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی پی ایم ایل ایم کی پریس ریلیز کے مطابق کہ جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے بھی اس بات کو سپورٹ کیا ہے کہ پی ایم ایل 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 کو ایک اور موقع ملنا چاہیے دو کہ اس کے بعد ایک ریوائزڈ ریلیز جو ہے وہ پی ایم ایل 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 نے جاری کی اور کلیریفائی کیا تو جو سٹیٹمنٹ آیا ہے امریکی ایمبیسی کی طرف سے اس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ جو ملاقاتیں ہیں انہوں نے ملتان کے اندر جو فارمہ پرائم منسٹر ہیں یوسف رزا گلانی ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے پھر آپ نے ذکر کیا جانگیر ترین اس تحقام کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہے تو کم از کم یہ جو امریکی سفارت خانہ ہے اس کو وہ اس امپریشن کو وہ ریجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ سپیسیفکلی نواز شریف سے ملے تھے تو اگین مقصد اگین اس کا وہی ہے کہ وہ سنس لینے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اب الیکشنز لگ رہا ہے کہ پاکستان میں ہوں گے تو یہ جو فورن ڈپلومیٹس ہیں یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سی جماعت کہاں پہ کھڑی ہے اور خاص کر کے ان کی جو اپروچ ہے پالسیز ہیں وہ ان فیوچر اگر وہ گورنمنٹ بناتے ہیں تو کیا ہو سکتی ہے تو یہ بھی اسی کا حصہ ہے اور جیسے میں نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو اس وقت باہر ہے این ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو فورن ڈپلومیٹس ہیں ان کی انتصال بھی ملاقات ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ کامران نویل صوف ہمارے ساتھ پہنچے تھے ایک بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں ملکم بیک وستی پنجاب میں فضائی آلودگی پر کابو نہ پایا جا سکا لاہور کی فضائی آج بھی انتہائی مظر سہت ریکارڈ کی گئی جہاں سبح سویرے ریکارڈ کیے جانے والے جو ایکیو آئی انڈیکس ہے وہ تین سو چورانوے تک وہ پہنچ گیا اور انتہائی مظر صحت ہے یہ جو انڈیکس ہے وہاں پر لوگوں کو باہر نکلنے کی جو ہے وہ کم سے کم باہر نکلنے کی ہدایت کی گئے لہور سمیت پنجاب کے دس اسلام اس موقع کی روک تھام کے لیے سمارٹ لوکڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے پنجاب کے شہر لہور ننکانہ شکھپورا قصور گجرانوالا گجرات سیالکورڈ ناروال حفظ آباد اور منڈی بہاودین میں سمارٹ لوکڈاؤن لگائے گیا ہے جس دوران نقل و حرکت کو محدود کیا گیا ہے تاہم متعدد علاقوں میں شہریوں نے پنجاب حکومت کے سمارٹ لوکڈاؤن کے احکامات کو ہوا میں اڑا دیا اب اصل مسئلہ اس سارے معاملے کے اندر احکامات پر عمل درامت کا ہی ہے اگر لوگوں نے اس لوکڈاؤن کو ایک چھٹی کے طور پر لینا ہے اور جس طرح سے ان شہروں میں لوگ اپنے کام کاج نپٹاتے نظر آئے اور دن کو چھٹی کے طور پر لیتے رہے خانے پینے کے لیے باہر نکلتے رہے تو اس سے فائدہ ہونے کی امید کم ہی ہے بنیادی طور پر آپ کو ٹرافک کو کم کرنا ہے تاکہ ایک کوالٹی انڈیکس کو بہتر بنایا جا سکے اور یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہے جس کے لیے سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا تبھی وہاں پر ان اقدامات کا کوئی فائدہ ہونے کی امید ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی با نظر کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان